اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوش آلوں گے الحمدللہ میں بھی خرید سے ہوں تو دوستو تھوڑا سا عقل سے کام لیا کریں میں حرار ہوتا ہوں جب سینئر سینئر سٹوڈنٹس جنہوں نے ماسٹرز کر رکھے ہوتی ہیں بہت زیادہ لوگی پاس تعلیم ہوتی ہے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایسے قوشنز اور ایسے چھمیلوں میں اولے چیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی میرا مطلب ہے کیا ریفرنسز آپ کو پتا ہے ذرا کہ ریفرنسز ہیں کیا ریفرنسز کیا ہوتے ہیں ریفرنسز کا مطلب ہے حوالہ جات ریفرنسز اگر آپ ایم فیر کی تیسز کرتے ہیں بی ایٹ کی تیسز کرتے ہیں یا ماسٹر کی تیسز کرتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو پتا ہوگا آپ نے سنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریفرنسز دیے جاتے ہیں یہ جو ای ٹی ای انٹرم اگزامنیشن علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے ہو رہے ہیں تو ان کے متعلق سٹوڈنٹس ریفرینسز کے متعلق بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کہاں سے دیں کیسے دیں اور کتنے دیں کس طرح کے دینے یہ ان سب سوالوں کے میں آپ کے جواب دینے والا ہوں انشاءاللہ کنفرم جواب ہوں گے آپ مطبع ہو جائے گے لیکن اس سے پہلے نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے سبسکرائب پہ کلک کر کے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے جابز کے حوالے سے یا کسی بھی طرح کے ایڈوکیشن لیوز آپ کو بروقت اور کنفرم طریقے سے ملتی رہے تو میرا آپ سے کہنا یہ ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز آپ سبسکرائب کر لیں بہت سے میرے دوست ہیں وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں وہ سمجھتے کہ شاید ہمارا کام ہو گیا آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کو ٹیٹر کی ہر جگہ ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے اور جو جو نئے ایشوز آتے ہیں میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں پہلے بھی میری ویڈیوز میرے چینل پر بہت ساری موجود ہیں آپ دیکھیں آپ کے بہت زیادہ کام کیا ہے تو میں آپ سے ایک پر پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مسکیٹ نہ ہو سکیں اور آپ کو جو مسائل کا حال ہے وہ ٹائم پر ملتا رہے تو دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ریفرینسز ہوتے کیا ہے ریفرینسز ایکچولی حوالہ جات ہوتے ہیں ریفرینسز دینا کیا ضروری ہے تو ضروری پیلکل بھی نہیں ہے ریفرینسز مطلب ہے حوالہ جات میں آپ کو دوڑا سا اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثال دیکھیں اگر مجھے کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے جہاں اگر میں کسی کام سے کسی آفس میں جا رہا ہوں تو وہ میرا جاننے والا نہیں ہے تو میں کسی کی سفارش لے گی جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرا ریفرینسز لے دینا میرا نام دے دینا میرا نام بول دینا جہاں میری بات کرا دینا تو ریفرینسز وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی آثارٹی یا دوسرے کی چیز آپ آگے استعمال کرتے ہیں تو یہی صورتحال یہی کنڈیشن آپ کی علامہ اقبال اوپن یوریسٹی کے ہونے والے پیپرز کے اندر ہیں ریفرینسز پلکل بھی ضروری نہیں ہیں آپ کو کہیں بھی آپ کی رون نمبر سلپ پہ علامہ اقبال اوپن یوریسٹی کی ویب سٹ پہ یا جو ہدایات اگزامنیشنز کی طرف سے آپ کو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ آپ ریفرینسز دیں اگر آپ اپنے جواب کو سٹرنگ بنانا چاہتے ہیں کوئی حوالات دے کے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہم کوئی اسلامی حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ہماری بات لوگ اتنے نہیں سنتے جب ہم ریفرینسز دیتے ہیں قرآن و حدیث کی تو اس کی تھوڑی سی پاور بڑھ جاتی ہے دوسرے کو اپجیکشن لگانے کا موقع نہیں ملتا اور وہ کوئی اتراز بھی نہیں لگا سکتا تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ریفرینسز دینا چاہ رہے ہیں تو دیں اگر آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اتنی بڑی بات نہیں کرنے والے کہ آپ کو ریفرینسز کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ تو جسٹ پیپرز دے رہے ہیں پیپرز تو ہر کچھ کو پتہ ہے کہ کتاب سے دینے ہیں یا سپولیٹس کے پاس جو مواد ہے وہ پتہ اپنی طرف سے دیتا ہے ہاں اگر آپ نے اپنے جواب کو سپورٹ کرنا ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ریفرینسز دیں ریفرینسز دیئے کیسے جاتے ہیں اگر آپ کسی بک سے یا کسی کے کہاوت سے یا کوئی انٹرنیٹ کی کسی ویب سیٹ سے یا کسی انگریز کا کال یا کسی فلاسفر کا کال آپ دینے جا رہے ہیں تو آپ اس کو سیم ٹو سیم آپ نے دینا ہے اور دوسرا آپ کو لوگ مسکیٹ کر رہے ہیں جو ریفرینسز ہے وہ پریکٹ میں دینا ہے میرے بھائی پریکٹ میں نہیں دینا ریفرینسز کے لیے اُلٹے کاماز استنبال ہوتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں کہیں سے بھی وہ ریفرینسز جو کسی کی بات آپ ہو بہو بیان کرنے جا رہے ہیں ان کو انویلٹڈ کاماز انگلیش میں بولتے ہیں انویلٹڈ کاماز کے اندر آپ نے وہ ریفرینسز دینا ہے اور سرم نے اس کے نام بھی لکھنا ہے جس کا آپ ریفرنسز دینے جا رہے ہیں جس بک سے آپ ریفرنسز دینے جا رہے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو بے شکتے خوشی سے دیں آپ کا جواب مضبوط ہوگا آپ کے مارکس اچھے آئیں گے اگر کسی نے پیپر پڑھ لیا تو تو ریفرنسز کے اٹینشن بالکل نہ لیں اس کے یہ ضرور نہیں ہے اس کے چکر میں اپنے آپ کو خوار مت کریں اپنے پیپر کریں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ریفرنسز کی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ریفرنسز کیوں نہیں دے ہاں ربطہ ہے ہو سکتا ہے آپ کے نمبر کم ہو جائیں کٹ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے ظاہری بات ہے جو جتنا ریفرنسز دے گا آپ نے جواب کو سپورٹ کرے گا تو اتنے زیادہ اچھے مارکس آنے کے چانسز ہیں تو ریفرنسز کا جو چکر انشاءاللہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا اگر نہیں آیا تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کوئی بات میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا تو فیلال شایدہ برشانی کو اس ویڈیو سے دیجئے اجازت تو انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے ایک نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تو اس سے پہلے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے جاتے جاتے ہیں نیچے ریٹ کلر میں سبسکرائب ہے اس کو دبا دیں تو آپ میرے ساتھ ٹچ رہے سکیں گے اللہ حافظ